اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ میرا دوسرا چینل ہے اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس کیا کریں اس سے ہماری اوزلہ وضائی ہوتی ہیں ایک آدھا منٹو بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسکر کرنے میں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو پارٹ تھری آپ کی خدموں میں حاضر ہیں تو پہلے دو ویڈیو میں نے آپ کو پہلے دو ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کچھ معلومات دی تھی آپ روزانہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہے تو مزاج جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ مزاج کے مطابق آدمی کھاتا رہے چیزیں گزائیں اور پھل وغیرہ تو اس کی سیدھ بہار رہتی ہے تو پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا سادہ زفار مولا ہے ہر وہ چیز جو موہ میں ڈالنے سے موہ خوشک ہو جائیں وہ منی کو گھڑا کرنے والی ہیں اور ہر وہ چیز جو موہ میں ڈالنے سے تھوگی مقدار بڑھ جائے وہ منی کو پتلا کرنے والی ہیں اس میں آپ کو آگے مزید بتائیں گے آج ہم آپ کو ایک پھل بتا رہے ہیں جو اگر کچھا ہو تو اس کا مزاج خوشک سرد ہوتا ہے اگر وہ پک جائے اس کا مزاج اور ہو جاتا ہے تو وہ پھل ہیں کچھا مرود ترش یعنی ترشی مائل ہو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ترشی ہو سخت مرود ہوتا ہے کچھا مرود آج کا سردیوں کے اندر آ رہے ہیں مرود وہ منی کو گھڑا کرنے والا ہے اگر آپ پکا مرود دکھائیں گے تو وہ الٹا آپ کو نقصان دے گا یعنی پکا اور ڈیلا ڈالانا کچھا مرود آپ نے کھانا ہے جس کے اندر ترشی اور سخت ہو وہ مرود آپ نے کھانا ہے بطور غزا کے اور جو میں نے پیچھلی ویڈیو میں چیزیں بتائیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو کافی فیدہ ہوگا تو دوستو ہمارا تقاضہ آپ سے گزارش آپ کی مند یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اب یہی میرا چینل ہے اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گے انشاءاللہ بشرت زندگی پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ